اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو باتیں میرے ذہن میں ہیں اس موضوع سے متعلق اور جو کچھ اپنے اساتیزہ اپنے ٹیچر سے اور اس فیلڈ کے ماہرین سے سنی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں شاید میرے شیئر کرنے سے کسی بھائی کے لیے کچھ فیدی کی بات نکل آئے اور اس کا کام بن جائے بس اسی نیت سے آج کے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو جی شروع کر رہے ہیں آج کے سیشن سے متعلق گفتگو تو آج کا ٹوپک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹوپک میں نے لکھ دیا ہے کہ زندگی میں ہم مختلف مواقع پر ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں کامیابی سے کامیابی نہیں مل پاتی اور ہم ناکامی کا سامنا کر بیٹھتے ہیں تو اس ناکامی کا سامنا کیوں ہم کرتے ہیں کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں تو وہ شیئر کر دیتا ہوں میں تو اس موضوع سے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جس بھی فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ناکامی ہمیں اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم قدم با قدم اس میں نہیں چلتے بہت اہم پوائنٹ ہے تھوڑا سا آپ اس کو غور سے کر سمجھیں گے قدم با قدم کس طرح سے کہ یوں مثال سے آپ سمجھ لیں کہ ہمیں اگر بلفرز گھر بنانا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ گھر کے لیے جو میں نے اینٹے لینی ہے تو وہ کونسی دکان سے لینی ہے یا کونسی ڈیلر سے لینی ہے یا یہ کہ گھر کے لیے جو گھر کے چھت پہ میں نے گارڈر ڈالنے ہیں نا تو وہ میں نے کہاں سے خرید رہے ہیں یا یہ کہ گھر کے دیواروں میں جو میرا سیمٹ لگنا ہے نا تو وہ میں نے کونسی فیکٹری کا استعمال کرنا ہے تو اس طرح کے سوالات ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ گھر بنانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہمیں درکار تھی وہ اینٹوں سے پہلے وہ سیورٹ سے پہلے وہ گارڈر وغیرہ سے پہلے جو چیز ہمیں ضرورت تھی وہ تھی پیسے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیئے تھا جن پیسوں سے میں اینٹیں خریدوں گا جن پیسوں سے میں گارڈر خریدوں گا جن پیسوں سے میں گھر کے تعمیر کے لیے سیمٹ خریدوں گا ان پیسوں کا انتظام کیا جائے اور جب ان پیسوں کا انتظام ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلی سردردی جو ہے وہ سر لی جائے کہ اینٹوں کے بارے میں سوچا جائے بجری کے بارے میں سوچا جائے اور دیگر چیزوں کے بارے میں سوچا جائے یہ تو خیر ایک مثال تھی کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب بھی آپ زندگی کے کسی فیڈ میں کام کریں تو اس میں جو ہے ناکامی کا جو ہمیں سامنا ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی وجہ اور سب سے پہلا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم قدم با قدم نہیں چلتے ہم جو کام بعد میں کرنے کے ہوتے ہیں جس کام کا جس پوائنٹ کا نمبر دوسرا تیسرا چوتھا یا پھر پانچوہ ہوتا ہے اس کو ہم پہلے نمبر پہ ہی ساتھ میں سوچنے دک جاتے ہیں جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ناکامی سے دو چار ہونا پڑتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ زندگی میں کسی فیلڈ میں یا کسی بھی کاروبار میں یا کہیں بھی بھی آپ کام کرنے لگیں تو اس کو اس کے آپ نمبر بنا لیں کہ سب سے پہلے میں نے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ چیز کرنی ہے اور جب یہ چیز ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے نمبر بار اگر آپ اسے کرتے جلے جائیں گے نا تو یقین مانے ایک دن آئے گا کہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے دس پوائنٹ بنایا اور دس پوائنٹ کو آپ نے بیئر وقت سٹارٹ کر لیا اور اس کو اکٹا ہی شروع کر لیا اور اس کو سوچنا شروع ہو گئے تو یقین مانے کہ وہ آپ کے دماغ میں ایک کھچ سی بن جائے گی جو آپ کو اگلا قدم اٹھانے کی ہمت آپ سے چین لے گی آپ اگلا قدم نہیں اٹھا پائیں گے اور آپ کو جو ہے پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو سب سے پہلا پورٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی فیڈ میں کام کریں کسی کوئی کاروبار شروع کریں تو اس کو قدم با قدم نمبر بار جو ہے اس کو کرتے جلے جائیں اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے نتائج دیکھنے کو ملے گی دوسری چیز اب سمجھیں پوائنٹ نمبر دو پوائنٹ نمبر دو اور پشت میں کہوں تو پوائنٹ نمبر دو صحیح ہے تو اس کو آپ سمجھتے چلے جائیں کہ دوسرا پوائنٹ کا ہے دوسرا پوائنٹ جو سب سے اہم ہے اور شاید پہلے پہلو کے وہ پورا قائم مقام ہے یا اس سے بھی اس کو اہم سمجھ لیں کہ آپ جس فیلڈ میں بھی کام کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس فیلڈ سے متعلق جو اس کے ماہرین ہیں جو لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں آپ ان سے ہیلپ سے گول لیں بل فرض میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو جو ہے گھر بنا لے لگے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو گھر سے متعلق ایکسپیرینس نہیں ہے کہ اس کے اندر جو اس کی دیوار بنانی ہے اس میں جو سیمٹ لگنا ہے اس میں بجلی کتنی مکس کرنی ہے اس میں سیمٹ کتنا مکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو کسی ماہر کی اس کی انفارمیشن لینی ہوگی آپ جو ہے گارڈر کا کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس فیلڈ سے متعلق کسی فرد کی خدمات پہلے لینی ہوگی اس سے معلومات لینی پڑھیں گی آپ جو ہے زندگی کے کسی اور شعبے میں کام کرنے جا رہے ہیں بلفرز آپ فوج میں نوکری کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کسی فوجی کے پاس جا کے وہ بوجھنا ہوگا کہ سر جب میں اس ٹیسٹ میں جاؤں گا یا یہاں پہ میں انٹر ہوں گا تو وہاں پہ انٹر ہونے کا کیا طریقہ کار ہوگا وہاں پہ داخل ہونے کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ آپ کو سمجھنا ہوگا عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی فیلڈ آتی ہے اور لوگ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آپ اس وقت لوگ یہ چیز بہت زیادہ خرید رہے ہیں اور آپ اسے خرید کے بیچیں آپ کو فیدہ ہوگا لوگ یہ کاروبار آج کل بہت کر رہے ہیں اور اس کاروبار میں لوگوں کو فیدہ بھی بہت ہو رہا ہے تو آپ اس کاروبار میں اپنی رقم انویسٹ کریں اور یہاں سے آپ کو فیدہ ہو جائے گا لوگ ہمیں مشورہ دے دیتے ہیں اور ہم اس مشورے کا فیدہ کیا اٹھاتے ہیں کہ بغیر کسی سے مشورہ کیے پھر کسی اور اس فیلڈ کے ماہر سے بغیر اس سے مشورہ کیے اور بغیر اس کے بارے میں سوچ و بیچار کیے رقم انویسٹ کر دیتے ہیں اور اس کاروبار میں کود جاتے ہیں جس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پھر رقم بھی ڈوبتی ہے اور فیدہ بھی نہیں ہوتا تو نقصان کس وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ جو لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس شعبے میں کام کر رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں اور نہ پوچھنے کی وجہ سے ہم جو ہے نقصان کر بیٹھتے ہیں تو دوسرا پہلو یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب بھی آپ کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کسی شعبے میں کودنا شروع کریں کسی شعبے میں کام کرنے کی کوشش کرنے لگیں تو اس وقت آپ اس شعبے میں جس شعبے میں آپ جا رہے ہیں جس کاروبار میں آپ رقم انویسٹ کرنے لگے ہیں تو اس کے ماہرین جو لوگ اس میں ہالریڈی کام کر رہے ہیں ان سے مشور آلیں انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو جو ہے ناکامی بہت کم دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی تیسرا اور اہم پوائنٹ یہ پہلے دو جو پوائنٹ میں نے ذکر کی ہے پھر میں ایک دو دفعہ کنوا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کاروبار میں کام کرنا شروع کریں تو آپ کو اس کے نمبر بنا لیں کہ سب سے پہلے میں یہ کام کروں گا نمبر سے کیا مطلب سب سے پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے مثلا گھر بنانا ہے تو سب سے پہلے پیسے جمع کرنے ہیں پھر ایٹے خریدنی ہے پھر سیمت خریدنا ہے پھر اس کے لیے گارڈر اور صحیحہ اور یہ چیزیں خریدنی ہے جب یہ خرید دوں گا تو پھر گھر تیار ہو جائے گا اب جب یہ آپ نے نمبر بنا لیے تو پھر آپ سب سے پہلے ایک نمبر سے سٹارٹ لیں کہ سب سے پہلے پیسے جمع کریں جب آپ کے پاس پیسے جمع ہو جائیں تو آپ ایٹے خریدیں جب ایٹے خرید رہے ہو تو پھر آپ نے سیمت اس وقت تک دماغ پر بوجھ نہیں ڈالنا کہ سیمت کس کپنے کا خرید دوں گا تو نمبر بنائیں اور نمبر کے بعد آپ نمبر وائز اس جیزوں کو کمپلیٹ کرتے چلے جائیں مکمل کرتے چلے جائیں انشاءاللہ آپ کو اچھے نتائج ملیں گے اور اسی طرح پھر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں جس فیلڈ میں کام کرنا شروع کر رہے ہیں اس فیلڈ کے ماہرین سے بھی دوسرا پانٹ ایدہ کے مشورہ لیں اور ایک سے نہیں دو سے نہیں تین سے نہیں کم از کم آپ پانچ افراد سے مشورہ لیں کہ بھئی اس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں آپ کی کیا ایکسپیرینس ہے آپ کے کیا تجربہ ہے اور اس میں اگر میں کام کرنا چاہوں تو میرے ساتھ آپ اپنی نولیج شیئر کریں اپنی معلومات شیئر کریں تاکہ مجھے اس فیلڈ میں نقصان نہ ہو اور میرے پاس کچھ تھوڑے سے رقم ہے اگر اس کا نقصان ہو گیا تو ظاہر ہے کہ میرے پاس تو پھر کچھ نہیں بچے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ ان دو چیزوں کا اور تیسری چیز ان کے لیے جو بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان دو چیزوں کے ساتھ دعاوں کا احتمام کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے آپ نے اس کے نمبر بھی بنا لی ہے آپ نے معلومات بھی لے لیں لیکن آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے تو ظاہر ہے کہ درمیان میں کنیکشن خراب ہوگا اور پھر آپ کو نقصان ہوگا تو کاروبار میں برکت تبائے گیا اور کاروبار میں آپ کو اچھا فائدہ تب ہوگا تو کہ جو ہے آپ کو اس طرح سے دعاوں کا بھی سلسلہ جاری رکھیں گے یہ ہمارے بھائی کا کمنٹ آیا کہ اجازبہ آخر میں پانچ منٹ سوالات کیلئے دے دیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی آپ اپنے سوالات بیجتے چلے جائیں آپ اپنے سوالات جو آپ کے ہیں تو وہ آپ بیجتے چلے جائیں میں انشاءاللہ سیشن کے آخر میں اس کے جوابات دیتا چلا جاؤں گا آپ کے سوالات ابھی آنے چاہیے کیونکہ آخر میں پھر ویسے بیٹھ جانا وہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے اور ویسے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے آپ ابھی اپنے سوالات بیجتے چلے جائیں انشاءاللہ سیشن کے آخر میں میں ان کو دیکھتا چلا جاؤں گا اور آپ کو جواب بھی دیتا چلا جاؤں گا ٹھیک ہے تو اس ٹاپک سے متعلق یعنی میں نے آخر میں ذکر کیا کہ سب سے پہلے دو چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ ان کے ساتھ ساتھ صرف جو ہے اپنے اوپر سارا انحصار نہ کریں کہ میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس طاقت ہے میرے پاس عقل ہے سب کچھ ہے اور آپ اللہ سے نہ مانگیں تو یہ جو ہے بہت عجیب سا پہلو ہوتا ہے کہ انسان پھر بساوقات بہت نقصان کر بیٹھتا ہے اس لیے اللہ نے جو آپ کو طاقت دیا آپ کو حمد دیا آپ کو عقل دیا اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اللہ سے دعائی بھی مانگیں کہ شکر ہیں کہ میں اس کام کرنے کا جو ہے پہل ہوا ہوں اور میں نے ایک تجارت شروع کیا دیکھیں کوئی بھی کاروبار وہ تو آپ پہ ہے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں یا جس فیڈ میں جا رہے ہیں اس کے درست یا غلط ہونے کا انتخاب آپ نے کرنا اور میں تو یہی مشورت ہوں گا کہ حلال فیڈ میں بھی اتنا پیسہ ہے کہ آپ کو حرام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے حلال میں جتنا اللہ دیتے ہیں اتنا حرام میں نہیں دیتے حرام میں بہت نقصانات بھی ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ حلال کمائیں اور انشاءاللہ اس میں آپ کو برکت بھی ملے گی اور آپ کو اچھا رزق مل سکتا ہے تو بس یہ کچھ سوالات تھی اس موضوع پہ کہ ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں نقصان کر بیٹھتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں تو یہ دو تین میرے ذہن میں تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اب آپ کے کوئی سوالات ہوں جس طرح ایک بھائی نے کہا تھا تو آپ بھیج دیجئے میں ایک سے دھومنٹ ہی آپ کا انتظار کروں گا اگر کوئی سوال آ گیا تو ٹھیک ہے اور اگر تاخیر ہو گئی تو پھر انشاءاللہ آپ اسی ویڈیو کی کمنٹس میں بھیج دیجئے بعد میں اگلے کل کے لائف سیشن میں اس پہ ہم گفتگو کر لیں گے تو اپنے بھیجیں اب سوالات یہ ہمارے گمنام مجاہد کے نام سے ایک ہائیڈی آ رہی ہے ان سے یہ جو ہے سوال آیا تھا کہ کمنٹ آیا ہے اور اسی طرح علیہ السامد نقش نصیر نصیر آبادی علیہ السامد نصیر آبادی بھائی کہہ رہے ہیں کہ استغفراللہ کیوں استغفار کی یہاں پہ گونسی نوپت آئی ہے یا ویسے ذکر کر رہے ہیں کمنٹس میں آکے میرے خیال میں یہ کمنٹس میں آکے ذکر کر رہے ہیں اچھی بات ہے کرنا چاہیے یا کوئی اور ایسا ٹاپک آپ کو لگایا کہ جو نہیں بولنا چاہیے تھا اس پہ استغفار کر رہی ہے شاید تو ماشاءاللہ ہمارے قلیم اللہ بھائی بھی لیند پہ ہیں اللہ آپ کو خوش رکھیں آن لیند قرآن اکیڈمیز کی اہمیت و ضرورت اور اہداف کیا ہیں ہمیں یوٹیوب چینل کس موضوع پر بنا ہے دیکھیں آن لیند اکیڈمیز کی اہمیت ضرورت آہداف آہداف تو آپ کو معلوم ہے کہ حدف آپ کا یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن ہم پڑھیں آن لیند قرآن اکیڈمی جب ہے تو آن لیند قرآن پڑھنا ہم چاہ رہے ہیں حدف تو آپ کا یہی ہے بارال اہمیت بھی ہے وہ اس طرح سے کہ بیرون ممالک میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان بیچاروں کو پڑھانے والے اور درست آدائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے بہت کم ملتے ہیں تو وہ لوگ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا قاری صاحب مل جائے ہیں ایسا مولانا صاحب اور ایسے مفتی صاحب مل جائے ہیں جو ہمیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھا دیں لیکن ان بیچاروں کے پاس ان ممالک میں پڑھانے والے کم ہوتے ہیں تو ہم لوگ ہی اگر اس ویڈ میں آگے کو جائیں گے اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان لوگوں تک ہم رسائی حاصل کر سکیں گے اور ان کو اچھے انداز سے قرآن پڑھا سکیں گے دیکھیں آن لین بہت سارے لوگ آرریڈی کام کر رہے ہیں لیکن اس کام کرنے سے ریجب تو اللہ نے دیتا ہے ظاہر ہے کہ اس آدمی کو اگر آپ وقت دے رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا عوض دے گا کیونکہ آپ اس کو وقت دے رہے ہیں اگر آپ اس سے عوض نہیں لیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی بھی بال بچے ہوں گے فری میں تو مم کے مم گن نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ گھر چلانا ہوتا ہے لیکن آپ اس میں نیت یہ رکھیں کہ میں یہ قرآن پڑھا رہا ہوں محض اللہ کے لئے پڑھا رہا ہوں اس میں پیسے کمانی کی نیت نہیں ہونی چاہیے چونکہ وہ جو ہے نا وہ پھر بات کچھ اور طرح کی ہو جاتی ہے اس لیے اس سے جوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے اور دوسرا آپ کا سوال ہے کہ یوٹیوب چینل کس موضوع پر بنائے دیکھیں یوٹیوب چینل بنانا کوئی بری بات نہیں ہے جہاں پہ ہم اس سوشل میڈیا پہ آکے مخابلہ کس کا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے انہی کے لئے ہم اس کو استعمال کریں اور لوگ اگر گندہ استعمال کریں اور ہم یہی سوچیں کہ ہر اس میں تو گند ہے ہم اس طرف جائیں گے نہیں تو ظاہر ہے کہ گند میں ان میں اگر ہم اچھی چیز ان لوگوں کو پیش نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ دن با دن ہی وہ گندے ہوتے چلے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ یہی گندے لوگوں تک ہماری مہنچنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ جس پلیٹ فارم پہ وہ موجود ہیں وہاں پہ ہم کچھ اچھا بھی ان کو دے تاکہ وہ اچھا دیکھ کہ کچھ نہ کچھ اپنی ایمان جو ہے ان کا تعدہ ہوتا رہے اور اس کی طرف ان کو کھینچنا شروع کریں ٹھیک ہے تو اس کی لئے ظاہر ہے کہ کسی غیر شریع ٹوپک پہ تو میں بلکل بھی نہیں کہوں گا نہیں کرنا چاہیے اپنا ہی نقصان ہے کہ آپ وہاں پہ گانے اپلوڈ کرنا شروع کر دیں اور وہاں پہ آپ فلمیں اپلوڈ کرنا شروع کر دیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے البتہ آپ کسی بھی ایسے ٹوپک پہ کام کر سکتے ہیں کہ جس ٹوپک پہ کوئی شریع اس میں کوئی حرج نہ ہو یوں کہہ لو کہ آپ بیانات اپلوڈ کرنے شروع کر دیں آپ کوئی ٹیکنیکل آپ کے باس فن ہے وہ سے کھا سکتے ہیں وہ سے کھانا شروع کر دیں آپ حکیم ہیں تو آپ لوگوں کی صحت سے متعلق وہاں پہ چیزیں ان کو فرام کر سکتے ہیں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ کام کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک کورس اپلوڈ کیا ہوا ہے یوٹیوب پہ موجود ہے کہ اپنی یوٹیوب پہ کام کیسے کرنا ہے تو یوٹیوب پہ کام کرنے کا مکمل طریقہ میں آل ریڈی سمجھا چکا ہوں اس میں تو جو بھائی نہیں اس چیز کی سمجھ رکھتے تو وہ وہاں سے دیکھ کے فری ہیں میں نے کوئی اس کی فیز چارگ نہیں کی تو فری میں وہاں سے آپ دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں اور اپنے فن سے متعلق اور اپنی فیڈ سے متعلق آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا اگلا سوال ہے کہ آپ کون سا کیمرہ استعمال کرتے ہیں دیکھیں میں نے کوئی اتنا ہیوی سیٹ اپ نہیں بنایا ہوا میرے پاس ابھی میرا موبیل ہی میرے سامنے لگا ہوا ہے ہواوے وائی نین ایس اس کی قیمت یہ ہے کہ کوئی چاریس ہزار بیالیس ہزار روپے قیمت ہے اس کی بارہ لیا ہے کہ اچھے والا اگر آپ موبیل لے لے تو جس کا کیمرہ ایچڈی ہو تو اس سے آپ لائی وائی یا ویڈیو بنائیں نوئی ایشو آپ بنا سکتے ہیں کوئی جانا مشکل کام نہیں ہے تو کام چل جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگلہ سوال میرے پاس آ رہا ہے کہ آپ جو ویڈیو ایڈیٹ کرتے ہیں آپ اس پر ایک ویڈیو بنا دیں ویڈیوز بنا دیں دیکھیں یار یہ ٹوپک تو ایسے ہیں کہ اس پر اب بات شروع ہو جائے تو لائیو سیشن بھی کافی لمبا ہو سکتا ہے ویڈیو آپ یہ نہیں یہ کہنا چاہ رہے کہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کروا دیں تو ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کروانا یا ویڈیو ایڈیٹنگ کیلئے کوئی ایک لیکچر دینا اس کے لئے میرے پاس وقت کی یار بہت کلت ہے وقت کی کمی ہے ابھی بھی دیکھیں ویسے تو میرا جیئے ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ لائیو آؤں تو پہلے سے کسی ٹوپک پر ویڈیو ریکارڈ کر کے پہلے میں یہی کرتا تھا کہ بعد میں اپلوڈ کر دیتا تھا لیکن وقت کی کمی کو دیکھتی ہوئے اب میں یہی کرتا ہوں کہ ڈائریکٹ لائیو آ جاتا ہوں اور آپ کے جو سوالات آپ کی ساتھ جو گفتگو کر لیتا ہوں تاکہ مجھے ایڈیٹ نہ کرنا پڑے وہاں پہ مجھے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرنا پڑے تو آپ دیکھ لیں کہ پہلی بھی وقت اتنا شاعت ہے تو اس پہ لیکچرز بنانا اور ٹوٹوریل بنانا میرے لئے یہ دورا سم بچکل ہے مرحبا آپ دعا کریں کوئی ترتیب نکل آئے تو ضرور آپ کے لئے میں اس پہ ویڈیوز بھی بنا دوں گا کیا یہ جو لائیو پروگرام چل رہا ہے اس کی ویڈیو مل جائے گے جی اس لائیو سیشن کی ویڈیو مل جائے گی یہی ویڈیو جو ابھی آپ لائیو دیکھ رہے ہیں جیسی لائیو سیشن ختم ہوگا اسی پیج پہ موجود ہوگی یہاں سے آپ دوبارہ اس کو سہ بارہ پانچ بار دس بار سو بار دیکھ سکتے ہیں یار ٹھیک ہے تو آپ اس کو جدنی بار بھی سننا چاہیں تو آپ اس کو سن سکتے ہیں سوالات کا مرحلہ ہوا ختم اللہ رب العزت آپ بھائیوں کو خوش رکھیں مجھے خوشی ہوئی آپ کے دل میں جو سوالات تھے آپ نے پوچھے اور جو زیاد اس کے جوابات میرے ذہن میں آئے تو وہ میں نے دے دیئے پوچھا کریں سوالات مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے نالج سے کسی اور بھائی کو فائدہ ہو تو اس میں میرا کیا جاتا ہے میں نے قبر ملے کے تھوڑی لے کے جانی ہے یہ معلوم بات تو آپ کو اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی اللہ آپ کو خوش رکھے کوئی اور سوال ہو تو اسی ویڈیو میں یا کل کے لائیو سیشن تک اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور جب کل یہ پرسن لائیو آئیں تو آپ نے کمیٹ کر دینا ہے انشاءاللہ آپ کو جو میرے ذہن میں جواب ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ کی مختلف فیڈیوز کس چینل پر ہیں جیم اکیڈمی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے جیم اکیڈمی جیو ای ایم سپیس اکیڈمی ٹھیک ہے وہ آپ لکھ سکتے یوٹیوب پر سرچ کریں گے یا اجازاللہ خان کے نام سے سرچ کریں گے تو آپ کو یوٹیوب پر کافی سارا ڈیٹر مل جائے گا وہیں پہ آپ یوٹیوب چینل بھی دیکھ لیں کہیں پہ جیو اکیڈمی آ رہا ہوگا تو جیو اکیڈمی سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پلی لیس میں آپ کو مل جائیں گی اللہ کو خوش رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اپنی دعاوں میں مجھنا چیز کو یاد رکھیں ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر کسی اور موقع پر تب تک کیلئے اجازت دیجئے و سرحب